السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درد و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر آپ کا کوئی عزیز ہے یا کوئی محلے دار ہے وہ آپ کے آس پاس رہتا ہے یا کہیں دور بیٹھا ہوا ہے اپنی زبان سے اپنی حرکتوں سے آپ کو تنگ کرتا ہے دشمنی کرتا ہے آپ کے بچوں کو تنگ کرتا ہے یا آپ کے فیملی میمبر کو کسی کو تنگ کرتا ہے اور آپ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ ہم جب جب اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے اندر شیطانیت زیادہ پیدا ہو رہی ہے اور شیطان کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا ورگلاتا رہتا ہے پریشان کرتا ہے تنگ کرتا ہے تو آپ کسی بھی فیملی میمبر سے یا محلے والے سے پریشان ہیں اس معاملے میں یا کوئی ایسا حاصد ہے جو بار بار آپ پر تویز کر دیتا ہے جادو کر دیتا ہے یا کروا دیتا ہے ایون آپ کے کاروبار کو نقصان پنچانے کی کوشش کر رہا ہے یا پنچان رہا ہے آپ کی عزت کی دھجییں اڑا رہا ہے لوگوں کو آپ کے بارے میں غلط باتیں بتا رہا ہے چاہے وہ ٹھیک بھی کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ کسی کا راز رکھتے ہیں تو قیامت کے دن وہ آپ کا راز رکھے گا پردہ ڈالی رکھے گا لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہمارے پیٹ اتنے ہلکے ہیں کہ ہمیں کوئی بات سنے ضرور اور ہم اسی وقت بڑے فخر سے دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ یہ کتنا سخت گناہ ہیں تو اگر آپ کے ساتھ ایسے مسئلے ہیں تو پھر آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ جو دشمن ہوگا اس کا دماغ بند ہو جائے گا سن ہو جائے گا آپ کے معاملے میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گے روحانی اجازت کے لیے جن میرے بھائی بہنوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے جب بیل آئیکن پر پریس کرتے ہیں تو آل کا ایک اوپشن آتا ہے اس کو پریس کیا کریں فورٹی ون ٹیم درودے پاک پڑھ کے کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں روحانی طور پر اجازت ہے آپ میرے بہت سارے بھائی بہن ایسے ہیں جو پوری ویڈیو نہیں دیکھتے پھر کیا ہوتا ہے بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ایڈریس نوٹ کریں جو میرا بھائی بہن ملنا چاہتا ہے وہ آئے خود آ کر بات کرے لیکن ایسا نہیں کرے کہ وہ ویڈس اپ پر بھی اپنا سارا مدہ بیان کرے ایک گھنٹہ دو گھنٹے بات کرے اور بعد میں انڈ بے کہے جی میں تو وہ مل کے ہی بات کروں گا تو جس نے آنا ہے ایڈریس ہے اگر لوکیشن کی سمجھنا ہے تو ویڈس اپ نمبر شو ہو رہا ہے ویڈس اپ پر آ کر لوکیشن لے لیں بس اور آجیں جو میرے گھر میں آئے گا تعویز بنوانا ہے وظیفہ لینا ہے کوئی حدیع نہیں ہوگا فیس بھی لیلہ ہوگا اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے آپ کوئی حدیع رکھنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہوگی لیکن جو نہیں آ سکتے جو نہیں آنا چاہتے اور وہ ویڈس اپ پر آ کر ظاہر ایک کمیونکیشن کا ذریعہ ویڈس اپ ہی ہے تو ویڈس اپ پر آ کر جو کہتے ہیں جی ہمیں تعویز بنا دیں اس کام کے لیے ہمارے لیے یہ عمل کر دیں تو پھر جو حدیعہ ہوگا وہ آپ کو ہی دینا ہوگا یہ چیزیں تھوڑی سی کلیر ایک بار میں پھر دوبارہ کر رہا ہوں تو آپ کو ذہن میرے اور جو ویڈس اپ پر آتے ہیں کائنلی کال نہیں جو کام ہوتا وائس میسیج چھوڑیں کال نہیں کریں گے آپ ٹھیک ہے عمل آپ کو بتا دیتا ہوں یہ عمل آپ گیارہ دن کر لیں پہلے دن ہی اس کا اثر ہوگا لیکن آپ نے گیارہ دن مکمل کرنا ہے کسی بھی دن کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کوئی دن نہیں مقرر بس باوضوح حالت میں آپ نے اس کو کرنا ہے وہ جدر بیٹھ کے کریں وہ بھی جگہ باوضوح ہونی چاہیے مثلا پاک صاف ہونی چاہیے گندگی نہیں ہونی چاہیے تو آپ اس عمل کو کسی بھی جگہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں جائے نماز پر بیٹھ کے کر سکتے ہیں کوئی ویسے ایک پاک جگہ ہے آپ باوضوح حالت میں ہو جائیں اور یہ عمل کریں دشمن ظاہری ہے مثلا آپ کو پتا کہ یہ دشمن ہے تب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو دشمن کا نہیں اندازہ کہ یہ کون کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا تب بھی کر سکتے ہیں صرف تصور کر لیں کہ یہ دشمن جو بھی ہے اس کے لیے یہ عمل میں کر رہا ہوں یا کر نہیں لگی ہوں تو آپ نے سب سے پہلے اول آخر گیارہ بار درودے پاک پڑھنا ہے درودے ابراہی میں اس کے بعد سورہ توبہ اس کو صرف ایک بار پڑھیں اس کے بعد سورہ فلک اور سورہ ناس اس کو نائن نائن ٹائم پڑھنا ہے نونوں بار ٹھیک ہے پہلے گیارہ بار درودے پاک پڑھ لیا یہ تینوں سورہ پڑھ لی تدار پوری کر لی پھر گیارہ بار درودے پاک پڑھ لیا پڑھنے کے بعد جو بھی دشمن ہے جو بھی وہ آپ کا عزیز ہے بیگانہ ہے لیکن اصل تکلیف جو ہوتی ہے اپنوں کو ہوتی ہے شریک اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے ہی سب سے پہلے آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں حسد کرتے ہیں دشمنی بنا لیتے ہیں تو آپ پڑھ کے اس کے تصور میں بس دم کر دیں اور اللہ کے حضور دعا کریں انشاءاللہ اس سمل کو گیارہ دن کریں گے لیکن پہلے ہی دن اس کا رزل نکلے گا آپ کو پہلے ہی دن جو دشمن ہے بند ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے معاملے سے وہ بالکل دور ہو جائے گا لا تعلق ہو جائے گا بہت ہی زبردست اور مجرب عمل ہے آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شئے کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم